گیا کے مفاصل میں اپرادیوں کے حوصلی کتنے بلند ہو گئے ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ مفاصل تھانے سے ماز ایک سو پچاس میٹر کی دوری پر اپرادیوں نے بے خوف ہو کر رویوار رات وشال پٹرول پمپ پر گولی باری کر پٹرول پمپ مالک کے بطیجے کندن سنگھ کو گولی مار دی ہرپتال لے جانے کے کرمے ان کی راستے میں موت ہو گئی کٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے جانکاری کا نصار بائی سوار بدماش پٹرول پمپ سو روپے کا پٹرول بھروایا پھر بینا پیسے دیئے دوبارہ پٹرول لینے کی ضد کرنے لگے نوزل مین نے اس کا ویروت کیا تو بدماش گالی گلوچ پر اتر گئے معاملے کو بڑھتے دیکھ کر نوزل مین نے مالک کے بطیجے کندن سنگھ کو فون کر دیا گھر پاس میں ہی تھا کندن سنگھ بیچ بچاؤ کرنے پہنچ گئے اس کے بعد بدماش نے ساتھیوں کو بڑھایا اور تاور توڑ فارنگ کر دی اپرادی دوارہ چلائی گئی ایک گولی کندن کی سینے میں لگی اور وہ زمین پر گر گئے ہسپتال لے جانے کی کر میں ان کی موت ہو گئی وہیں پولیس اپرادیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کے دعوے کر رہی ہے سی سی ٹی وی میں کہہ دوئی گھٹنا کے قارن پولیس نے سبھی اپرادیوں کی پیچھان کر لی ہے سبھی چار اپرادیوں کو پکڑنے کے لیے چھاپے ماری دیر رات سے شروع کر دی گئی ہے وہی مانپور کی عام لوگوں کا کہنا ہے کہ اپرادیوں دوارہ مانپور میں آئے دن اس طرح کی گھٹنا انجام دی جاتے ہی ہے انہیں کہا کہ لگتا ہے کہ مانپور میں پولیس کا اقبال ہی ختم ہو گیا ہے عام لوگوں کو رات میں سڑکوں پر چلنے میں اپ ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس پرشاشن ایسے اپرادیوں پر سکتی سے پیش آئے